غزہ کی صورتحال بہت سنگین ہو گئی ہے ترجمان انیسیف کا یہ کہنا ہے اسپتالوں میں بچوں کے لیے مزید علاج کی جگہ نہیں ہے پندرہ لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں متعدد بچے والدین کو کھو چکے ہیں ہر بچے کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے ترجمان انیسیف کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ غزہ کی صورتحال بہت سنگین ہو چکی ہے اسپتالوں میں بچوں کے مزید علاج کے لیے جگہ نہیں ہے جبکہ پندرہ لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں متعدد بچے اپنے والدین کو کھو چکے ہیں اور ہر بچے کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے اور اسپطالوں میں بچوں کے علاج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے صورتحال سنگین ہو گئی ہے ترجمان یونیسیف کا یہ بتانا ہے کہ غزہ کے اسپطالوں میں بچوں کے مزید علاج کی جگہ نہیں پندرہ لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں اور آپ کو اس حوالے سے مزید بتائیں کہ ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ متعدد بچے والدین کو کھو چکے ہیں اور ہر بچے کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے عالمی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ حماس نے مزید گیارہ یرغمالی رہا کر دیئے ہیں رہائی پانے والے گیارہ افراد اسرائیل حکام کے حوالے کر دیئے گئے رہائی پانے والے تمام یرغمالی دوہری شہریت رکھتے ہیں ایسا بتایا گیا ہے عالمی میڈیا کی جانب سے تین فرانسیسی دو جرمن اور چھے ارجنٹینہ کے شہری شامل ہیں آدمی میڈیا کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہے کہ حماس نے مزید گیارہ یرگبالیوں کو رہا کر دیا ہے اور رہائی پانے والے گیارہ افراد کو اسرائیلی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جورنل حماس اسرائیل جنگبندی کے کم مدتی وقفے سے متعلق خبردار کر دیا جنگبندی میں توصیف فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی کے لیے انتہائی کم ہے انتونیو گو تیریس کا یہ کہنا ہے جنگبندی کا یہ وقفہ امن کی ایک جھلک ہے نہ ہی حل اقوام متحدہ کا غزہ میں بروقت امداد منتقل کے لیے مزید رہداری کھولنے پر بھی زور اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جورنل حماس اسرائیل جنگبندی کے کم مدتی وقفے سے متعلق بھی خبردار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جنگبندی میں توصیف فلسطینیوں کو امداد کی فراہمی کے لیے انتہائی کم ہے